موسیقی کبھی میرا دل کرتا ہے میں چیک چیک کے رو دوں پتہ کیوں اپنے گناہ اور اس کی رحمت کو دیکھ کر مجھے عام سے لڑکے سے اتنی محبت میرے اتنے گناہ اور پھر بھی میرے کانوں تک ہائیل الفلاہ کی صدا پہنچاتا ہے وہ بار بار مجھے فلاہ کی طرف لے آتا ہے اور پھر تحجد میں بھی مجھے دنیا ساز کو ملاقات کا موقع دے دیتا ہے اس نے کبھی نہیں کہا کہ اب کیوں آئے ہو وہ مالک ہو کر مجھا کھیر کا انتظار کرتا ہے اس کو تو حاجت نہیں میرے سجدوں کی مگر وہ پھر بھی بار بار سجدی کی طرف بلا لیتا ہے میں کترہ مانگوں تو سمندر دیتا ہے اس کی سوا کون ہے کون ہے بھلا ایسی محبت کرنے والا ایسی محبت کرنے والا ہدایت اور اللہ کی محبت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مانگے بغیر نہیں ملتی جب انسان سے اللہ راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے کسی انسان کے لئے ساری ساری رات رو کے دیکھو تم مزید پریشان ہو جاؤ گے لیکن اللہ کی یاد میں ایک آنسو بہا کر دیکھو تمہارا دل پرسکون ہو جائے گا کل کی فکر مت کرو جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا بس بھروسہ اپنے رب پہ کرو ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں سبر رکھو آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا آپ کو بتا ہے کسی کو ماف کر دینے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے جب اللہ کسی انسان کو پسند کرتا ہے تو اس کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تاکہ اسے اپنے قریب کر سکے جہاں سے ہماری سوچ ختم ہو جاتی ہے ٹھیک وہاں سے اللہ کا فیصلہ شروع ہو جاتا ہے اللہ سے مانگنے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے جذبات کو الفاظ کا روپ نہ بھی دے سکیں تب بھی وہ آپ کے جذبات کو آپ سے بہتر جانتا ہے اپنے رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا محبت اپنے بندوں سے کمال رکھتا ہے وہ ایک اللہ ہے جو سب کا خیال رکھتا ہے اے اللہ اس وقت کو آسان کر دے جس میں بے چینیاں اور پریشانیاں انسان کو بے حال کیے رکھتی ہیں ہم سب کو اس وقت سے نجات عطا فرما جب انسان رب سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ انسان کے دلوں میں صرف انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو ان کے لئے محبت کے اہل ہوتے ہیں یاد رکھنا کسی انسان کے سامنے روگے گرگراؤگے تو یقیناً ٹھکرا دیے جاؤگے اور اگر اللہ کے سامنے روگے تو مقبول ٹھہروگے جب میرے پاس کوئی نہیں تھا تا میں نے اپنے رب کے آگے سر چکا کر دیکھا اس نے مجھے اپنی محبت سے ملوا دیا میرے پاس الفاظ نہیں تھے جو میری تکلیف کو بیان کر پائیں تو میں سجدے میں رو کر اس کو پکارنے لگا اور جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو میرا دل میرا دل پرسکون تھا میں نے اپنا وجود بہت بہت ہلکا پایا اور مجھے اس دن یقین ہو گیا کہ میرا رب میرا رب مجھ سے بہت محبت کرتا ہے الفاظ کی ضرورت تو انسانوں کو سمجھانے کے لئے ہوتی ہے مگر مگر وہ رب وہ رب تو سب جانتا ہے وہ رب تو کچھ نہیں بھولتا وہ رب تو کچھ بھی نہیں بھولتا یاد رکھو دوستو جو اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کے لئے موجزے بھی اسی دنیا میں ہوتے ہیں اور ٹوٹنے کے بعد آج جو تمہیں ہمت آتی ہے نا دراصل تمہیں اللہ تھام چکا ہوتا ہے آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا محنت ضائع نہیں جاتی تم دیکھنا تمہارے نصیب کا ستارہ بھی چمکے گا ایک دن جو مزاک اراتے ہیں ارانے دو تم بس محنت کرتے جو اور رب پر بھروسہ رکھو آج کی یہ مشکلیں آج کی یہ دکھ آج کی یہ عذیتیں ایک دن تمہیں ایسا مقام نصیب کریں گی کہ تم حیران ہوگے اپنے رب کا شکر ادا کروگے تو پھر اس دن تم یہ ساری تکلیبیں بھول چکے ہوگے وہ ساتھ ہے تمہارے اللہ کا وعدہ ہے وہ ساتھ ہے تمہارے ہر لمحہ اور وہ غفور رب محنت کا بدلہ دکھ نہ کر کے دیتا ہے میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لئے ایک دوسرے میں پیار بنانے کے لئے سورہ کوسر کو سارا دن پڑھا کریں سورہ کوسر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج ہے شایاتین جنات کے لئے عجیب و غریب چیز ہے جو شخص کسرت سے پڑھے گا اس کے گھرے لو زندگی میں برکت آئے گی دشمنوں کی زبان بند ہوگی جنات سے چھٹکانا ملے گا رزق میں برکت کے لئے روزانہ سورہ کوسر ایک سو انتیس بار پھر کر اپنی برکت والی تھیلی پر دم کریں پیسوں کی کبھی بھی کمی نہیں ہوگی محبتیں میاں بیوی کے درمیان محبتیں بڑھتی جائیں گے موسیقی تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی بھی لازمی کر دیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ایمن فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجئے روزانہ ہے ایسی خوبصورت ویڈیوز کی حصول کے لئے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے ہمیں کہتے ہیں سید احسان آس ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر ملیں گے ملیں گے موسیقی